موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے سامیہ خان لاؤنچ کی میری والدہ کی طرف سے جتنی میری مسیحی برادری ہے ہمارے ملک میں جو ہے رہتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں میری طرف سے آپ لوگوں کو تہے دل سے آپ کی اس فیسٹیوٹی پہ آپ کے اس تہوار میں دل سے مبارک بات ہو اللہ تعالی آپ سب کی خوشیوں کو اپنی امن امان میں رکھیں میرے ملک میں آپ کے تہوار کو امن میں رکھیں ہر باری کوئی نہ کوئی اسے ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں جن سے دل بڑا ہی خفا ہوتا ہے اللہ نہ کرے اس سال آپ کی تہوار میں کسی قسم کی بھی کوئی غفلت ہمارے اداروں کی طرف سے نہ ہو جائے مطلب کوئی لوگ دشمن کو موقع نہ مل جائے آپ کو اتنی سیکیورٹی ہمارے ادارے دے رہے ہوتے ہیں بس دشمن کی نظر جو ہے نا وہ بری نظر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کو ہمارے ملک میں امن امان سے رکھے جہاں جہاں ہماری مسیحی برادری ہے پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں آپ کو آپ کے پیاروں کو آپ کا تہوار بہت بہت مبارک ہو ہمارے قائد کا بھی فرمان ہے آپ کی اس فیسٹیوٹی والے دن میرے قائد کا برث ڈے بھی ہے ہمارے قائد عظم محمد علی جناح ہمارے جو ریل ہیرو ہیں ان کا برث ڈے بھی آج ہی کے دن ہے اور ان کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اقلیتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے اور آج سے صدیوں سال پہلے ہمارے آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں بھی یہی کہا تھا اقلیتوں کو حقوق جو ہے نا ان کا خاص خیال رکھا جائے ان کو ازادی دی جائے کہ وہ اپنے تہواروں کو اپنے ریلیجن کو پرفارم کر سکیں پھر میرا بہت دل دکھتا ہے جب ہم پہ تنقید کی جاتی ہے کہ ہم کیوں اس طرح جو ہے وہ وش کر رہے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں جب ہمارے نبی جس پہ دین مکمل کر دیا گیا انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا جس ہستی نے ہمیں یہ آزادی لے کے دی قائد عاظم محمد علی جنہ ان کا بھی یہی پیغام ہے تو یہ آپ نام نے نام نے ہاتھ جو دین کے وہ بن گئے ہوئے ہو آپ لوگ کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے پھر آپ اپنے دین کے منکر ہو یا جس نے آپ کو یہ ملک لے کے دیا آپ اس کے بھی منکر ہو پہلے اپنے قبلے تو آپ لوگ درست کر لیں لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کریں گے تو آپ پہ بھی اللہ کی مہربانیاں ہوتی جائیں گی بیجا تنقید سے دل بہت دکھتا ہے بیجا تنقید سے دل پہ تکلیف آتی ہے ہاں آپ جائز تنقید کریں آپ کوئی بات ہماری بری لگتی ہے اس کو کریں لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں پہ میرے دل کو سچ مچ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں خود اپنے کام میں بھی میں ایسی کوئی بات نہیں کرتی جس میں ذرا سا بھی شائبہ ہو کہ میں اللہ کے ڈومین میں یا ان میں میں کوئی دخل اندازی کی کوشش کر رہی ہوں میں انٹروین کر رہی ہوں میں اتنا محدود علم اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتی ہوں ڈیکلیئر کرتی نہیں ہوں ہے بھی ایسا ہی ہے کہ ایک محدود اندازوں کا علم ہے جو رب تعالیٰ نے دیا ہے اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے لیکن جو ہے اگر آپ لوگ پھر بھی ہم پہ اس باتوں پہ بھی تنقید کریں ہم کیوں وش کر رہے ہیں جو ہے اپنی مسیحی برادری کو تو ہم سوری یہ بات آپ کی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے نہ دین کے میرا خیال ہے آپ دین کے بھی منکر ہو اور آپ اپنے ملک کے بھی منکر ہو آپ کو کہیں اور جا کے بسیرہ کر لینا چاہیے اگر ہم یہاں ہیں تو یہاں اقلیتوں کی حقوقت تحفظ کی آپ سب کو تاقید کی گئی جس نے آپ کو یہ ملک لے کے دیا جس پہ دین مکمل کیا گیا انہوں نے بھی یہی پیغام دیا پھر آپ پتہ نہیں کس طرح تنقید کے وہ ہو جاتے ہیں آپ کس مو سے تنقید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھئی میں دعا کر سکتی ہوں باقی یہ کہ جی آپ لوگ اپنی خوشیاں منائیے اپنی خوشیوں والے دن جب آپ دعا کرنے جائیں گے اپنے مجھ ناچیز کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ اہلِ کتاب ہیں آپ کے ساتھ تو ہمیں رشتہ داری کا بھی حکم ہے آپ کے ساتھ تو ہمیں کھانے پینے کا بھی حکم ہے تو آپ نے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے جب آپ دعا کرنے جائیں گے تو میری طرف سے میرا جو مسیحی بہن بھائی کرسٹن ہمارے جو بھی ہیں جہاں جہاں آباد ہیں آپ لوگوں کو آپ کا تہوار مکمل خوشیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھی اپنے پیاروں کے طرف سے بھی اللہ پاک آپ کو تتی ہوا سے بچائے اور بھرپور خوشی منائے خوشیاں منانے سے رب کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں خوش ہونا سیکھیں گے بزرگوں نے کہا نا کہ جتھے رونے پاؤ اتھے رونے پہ جاندر ہیں تو یاد رکھیں خوش ہونا سیکھیں گے اس گھر میں خود بہت خوشیاں آتی جائیں گی تو آج ہم بھی آپ کی خاطر اپنے چھوٹے سے لاؤنچ میں ذرا رونکس ہی آباد کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے پیارے ہیرو قائد اعظم محمد علی جنہ کا برث ڈی بھی ہے اور ان کو ٹربیوٹ دینا اس لیے ضروری ہے نہ وہ ہوتے نہ ہم ازادی سے آپ کو آج یہاں پہ اور حق کے ساتھ ہم آپ کو وشک کر رہے ہوتے آپ پہ آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ملک میں امن امان کے ساتھ رہنا نصیب ہو اور جو جہاں جہاں آباد ہے اللہ پاک ان کے گھروں میں بھی امن اتا رہے ہیں ان کے گھروں میں خوشیوں کی اسی طرح روشنی آ رہے ہیں جس طرح اللہ پاک نے اپنے تہواروں کو منانے کا حکم دیا ہے تجھے اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو اگل سال اگر رب کا حکم ہوا تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تل دن آپ لوگوں نے بلکل کسی سے نہیں چھجکنا اور ڈٹ کے اور رج کے خوشی منانی ہے اور خوشی میں ہمیں نہیں بھولنا کیونکہ ہم آپ کو نہیں بھولیں یہی تو ہمارا آپ کا ایک سلفلس پیار کا رشتہ ہے جو بنا رہے آباد رہے فی امان اللہ سامیہ خان کو دیجئے سامیہ خان لاؤن سے اجازت اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو فی امان اللہ